جنکل میں رات کے دوران کافی شورخل سنائی دے رہا ہے لیکن یہ پھول خاموشی سے ان کیلوں کی ایکٹیوٹی کا کندر بنے ہوئے ہیں جو ان کی طرف دور دور سے آتے ہیں یہاں آنے والوں میں یہ بھوکی گیکو بھی شامل ہے اور آئی لیش پٹ وائپر کو صرف یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا ہے کاؤس ٹاریکہ کے اس رین فورسٹ کی خوبصورتی میں موت بھی چھپی رہتی ہے آئی لیش پٹ وائپر پوری شٹیختہ سے حملہ کرتا ہے اور اسے ڈینر کے لیے یہ گیکو مل جاتی ہے ساپ کا زہر گیکو کی نسوں میں دوڑنے لگتا ہے جس سے اس کے ریڈ بلڈ سیلز پر باد ہونے سے اس کی مسلز کو نقصان پہنچنے لگتا ہے آئی لیش پٹ وائپر کی پوری زندگی پیڑوں میں ہی بیٹھتی ہے تو یہ اپنے شکار پر سخت پکڑ بنائی رکھتا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر چاہے اپنے لمبے فینکس کا استعمال کر کے یہ سامپ گیکو کو گھوماتا ہے اور پھر اسے سر کی طرف سے نکلنے لگتا ہے گیکو کے ساتھ جو ہوا اس سے پیڑوں میں رہنے والے دوسرے جانوروں کو شاید یاد آ جاتا ہوگا کہ جنگل کی زمین سے اونچائی پر رہ کر بھی کوئی سیف نہیں ہوتا